ماشاءاللہ آپ بہت زبردست کھانے بناتے ہیں میرے گھر والے سپیشی اببو میرے آپ کے بہت بڑے فینڈ ہیں اچھا جی بہت شکریہ آپ کا ہی پروگرام دیکھتے رہتے ہیں بس بہت ماشاءاللہ سب خوش شاک سے دیکھتے ہیں بہت شکریہ اثر بھائی وہ میں اور میری فیملی جو ہے پیزا ہٹ گئے تھے پیزا کھانے تو وہاں پر جو ہے آپ کے سوپر سپریمو جو ہے بہت پسند کیا تھا میرے گھر والوں کو بہت پسند ہے مجھے بھی بہت پسند ہے تو وہ بہت نہیں رہا ہے ہم سے نا تو وہ چاہ رہی ہوں کہ میں جیسے آپ میٹھرڈ بتا دیں یا آپ اپنے شو میں بنا دیں سوپر سپریمو پیزا اچھا اس کے لئے آپ یہ کیجئے گا ہماری پیس بک کا جو ہمارا پیج ہے facebook.com سلائچ اپا سر سکرین پر آ جائے گا تینکیو سو مچ اس پیج کو لائک کیجئے اس پیج پر جب آپ جائیں گی تو آپ نیچے سکرول کریں گے فوتو میں جا کے تو وہاں پر آپ کو مل جائے گی اس کی ریسپی تو آپ وہاں سے دیکھ سکیں گے ٹھیک ہے تو وہ ریسپی آپ کو وہاں سے مل جائے گی اب میں نے اس پر ڈال دیا ہے دہی دہی کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے یہ املی کی چٹمی اور املی کی چٹمی میں نے کئی دفعہ آپ کو سکھائی بھی ہے املی کا ایک کپ آپ لے لیں املی اس میں دو سے تین کپ پانی ڈالیے اور اس کو پکنے کے لئے رکھئے ساتھ ہی آپ ڈال دیں گے اس میں تقریباً ایک کپ آپ ڈالیں گے چینی ٹھیک ہے آدھی چاہی کی چمچ آپ ڈال دیں گے اس میں کٹی ہوئی لال مرچ اور اس کے ساتھ زیرہ ڈال دیں آدھی سے ایک چاہی کی چمچ اور ادرک کا پاودر یا ادرک ڈال دیجئے اس طرح سے املی کی چٹمی آپ کے پاس سیارے دے گی ہری چٹمی نارمل دھنیا پودینہ ہری مرچ اس کے ساتھ جو ہے آپ نے ہری چٹمی پیس لینی ہے لیسن ڈالنا چاہیں تھوڑا سا لیسن ڈال دیجئے اور ہری چٹمی کو بھی اس کے اوپر آپ ڈال دیں اور اس کے بعد اب یہ پاپری وغیرہ ڈال دیجئے تبصم ہیں گجرانوالا سے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام اصد بھائی میں نے پہلے بھی دو تین دفعہ آپ کو کال کی ہے جی پہلی تو آپ کو یہ بات کہنی تھی کہ آپ کا مثلوم یہ بتاتے ہیں ریشتی بغیرہ اس دوران تھوڑا سا مسکرائے بھی کریں آپ بڑے ہی سیریس ہوتے ہیں ہمیشہ آچھا چلیے میں تو ہم مسکراتا ہوں ہر سی بات ہے کہ ہاں بولیں بولیں آپ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو ہر سا مسکراتا لیتا ہوں ہو سکتا ہے کبھی کسی دن چہتر میں پہی نہ ہو ہر سیریس ہوتے ہیں آپ آچھا ہی دفعہ پر یہ کیا ہوتا ہے تو میرا مطلب ہے کہ تو چھوڑا سا مسکرائے کریں دوسری یہ بات کہ آپ کو میں نے ادرک کا حلوہ بننے کی بلکل مجھے یاد ہے میرے میاں کی بہت فرمائی بلکل بلکل آپ جلدی بنائیں گے تو انشاءاللہ میں بھی جلدی بنا سکوں گی آچھا ادرک کا حلوہ جو ہے لائن اپ ہے انشاءاللہ میں کہہ میں پیر یا منگل والے دن بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے سجیشن دی ہمارے پاس چارج بلکل تیار ہے آپ دیکھ رہے ہیں مرداز یہ چارج اب اس کے اوپر تھوڑا سا مزید ہم کیا کریں گے چارج مسالہ ایڈ کر دیں گے اب یہ آپ کی چوائیس ہے کہ آپ نے اس کو کتنا جو ہے سپائسی رکھنا ہے کام رکھنا ہے جیسے بھی آپ نے اس کو رکھنا ہے تو آپ اس کو رکھ رکھتے ہیں آچھا دوسری جانب میں نے کیا کیا کہ اس کے ساتھ جو چیزیں ہم نے سرف کرنی ہیں آچھا اس کے اوپر تھوڑا سا مزید ہم آپ کی آز بھی ڈال دیں گے چلیں ہر ایمیش ڈال دی تھوڑی تیمٹنگ لگے اور یہاں پہ اب اس کو ہم ٹیبل پر لے کے جائیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ جو چیزیں سرف کرنی ہیں وہ آپ کو دکھا دیں گے ساتھ آپ اس کے چیزیں سرف کر دیں آخری کولر ہیں شایدہ ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام جی شایدہ کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں وہ میرے چاچی شوکر جمیر آنٹی پنہ وہ سارے آپ کے بہت بڑے فین ہیں بہت شکریہ جی وہ آپ نے علو کچالو نہیں بنائی آج جی آلو آلو مٹر نہیں منائے آپ نے اس کی ریسپی تو دے بے آچھا جی ٹھیک ہے ضرور بتاتیں گے بہت شکریہ تھانکیو سو مچ آچھا جی یہاں پر ہمارے پاس ریسپیز دونوں کمپلیٹ ہیں اور میں دیکھ لیتا ہوں کہ جو ہم نے آون میں کپککس رکھے ہیں بننے کے لیے وہ ان کی کیا پوزیشن ہے اگر میں نکال کی دکھا سکا تو آپ کو ضرور دکھاؤں گا یہ بلکل تقریبا تقریبا تیاری پہ ہیں آچھا اب اس کو جو میری دیکھنے والے ہیں کبھی بھی کوئی بھی کیک کپکک بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کوئی بھی تتپک لے لیں یا کوئی بھی سکیور لے لیں اس کو آپ اس طرح سے اس کے انٹر کریں اب یہ دیکھیں کہ یہ بلکل ڈرائی آرہا ہے اس میں کہ ہمارے پاس جو چھوٹے والے کپککس ہیں وہ بلکل تیار ہیں اگر آپ کا سکیور یا کوئی بھی چیز نائس یا جسے بھی آپ چیک کریں اگر وہ تھوڑا سا گیلہ باہر آرہا ہے تو اس میں کہ آپ کی کپککس تیار نہیں ہیں یہ ہمارے پاس پریشلی بیک جو کپککس ہیں موکا کپککس وہ بھی تیار ہو گئے ہیں اور کچھ جو ہم نے تیار کر کے پہلے سے رکھے تھی ان کی آئسنگ کر کے رکھی تھی اب آپ سمجھ کرنا کیا ہے کپککس کی جانے باہر جاتے ہیں سب سے پہلے آپ نے لینا ہے ایک کپ پانی ایک کپ پانی میں آپ ڈالیں گے آدھا کپ مکھن ایک کپ چینی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ دو کھانے کی چمچ آپ ڈال دیں کوکو پاؤوڈر دو کھانے کی چمچ کوپی ڈال کرنے اور اس مکسٹر کو تھنڈا کرنے جب مکسٹر تھنڈا ہو جائے گا آپ لینا ہے دو ادر اڈے دو ادر اڈوں کو پھینٹ کے اس میں آپ میدہ ڈال دیجئے دو کپ میدہ اور میدے میں شامل کریں آدھا چائے چمچ بیکنگ پورڈر اور آدھا چائے چمچ آپ کھانے کا سوڈا ٹھیک ہے اور میدے کو انڈے کے ساڈ مکس کرنے اس کے بارد یہ سیرپ بنایا ہے سیرپ ڈال کے اس کو بیچ کرنے اور ان کو کپکککس میں پھل کر کے آپ دیکھ کرنے 200 ٹیمپریچر پر تقریبا 20 منٹ لگیں گے اس کے بارد آپ اس کے پر کوئی بھی آئسنگ لگا کے چوکلیٹ آئسنگ بہت تہاں کی میں نے بتائی ہے کوئی بھی بنای یا آج میں بتائی کہ چوکلیٹ کو ملٹ کریں ایک کپ چوکلیٹ اس میں ایک کھانے چممچ مکھن ڈال دیجئے چار سے پانچ کھانے چممچ پریش کریم ڈال پین میں تین کھانے کے چممچ گولڈن سن ہم نے لیا کوکنگ آئل اس میں ایٹ کر دیا نمک کٹی ہوئی لال چار مسالہ ہم نے ایملی کی چٹنی ہری چٹنی کیچپ دال کے اچھے سے مکس اپ کیا اور آلو دال دی آلو دال کے ان تمام چیزوں کو مکس کر لیا پھر اس میں کچھا پیاز ڈال دیا ہری میرش ڈال دی پاپڑی اور سویا ڈال کے مکس کیا اب آپ نے جب اس کو ڈش میں رکھانا ہے تو اوپر سے پاپڑی ڈال دیں پیاز ڈال ہری میرش ہری چٹنی کیچپ اور املی کی چٹنی ڈال کس کس سرف کیجئے اس طرح کے ویدر میں بہت مزیدار لگے گی اور کوئی اور کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ کل ہم بنا رہے ہیں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزیدار ریسپی جو کہ پنیر لبالب اور وہ کیا ہے کس طرح سے بنے گا آپ کو بتائیں گے کل ہی اپنا بہت خیال لگے گا اجازت دیجئے گا اللہ موسیقی موسیقی موسیقی